تو دلی میں کورونا کے معاملے لگتار بڑھ رہے ہیں اور پھر سے سب کی چنتہ بڑھنے لگی ہے اسی کو لے کر دلی کے سواس منتری ستیندر جین نے کہا کہ معاملے زیادہ آ رہے ہیں لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے اسپطال تک جانے والے مریض کم ہیں کیونکہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے اسپطالوں میں لگ بگ دس ہزار بیڈ ہیں جن میں سے سو بیڈ ہی ادھکرت ہیں دیکھو کیسز تو زیادہ آ رہے ہیں بھٹو کیسز کی وجہ سے کوئی سیریس نہیں ہے دیکھو ایڈمیشن جو ہیں وہ بہت ہی ریئر ہیں پچھلی اب لگ بہت پانچ جار کے قریب ایکٹیو کیسز ہیں جب پہلے پانچ جار کیسز ایکٹیو ہوتے تھے تو اس میں کم سے ایک ہزار لوگ ہسپطال میں ہوتے تھے نبس سو لوگ ہیں تو بہت ہی کم نمبر ہے جو کہ ہسپل تک جانا پڑ رہا ہے اس کا کارن یہی ہے کہ سب لوگ ویکسین لیٹیڈ ہے اور کافی لوگوں کو پہلے انفیکشن ہو چکا ہے تو اب کیونکہ یہ دوبارہ یا تیسری باری یا چوتھی باری ہو رہا ہے تو اتنا گمبیر نہیں ہے بیڈز کی تیاری پوری ہے انہیں بہت سات اٹھل پیشنٹ ہیں ہمارے پاس آلڈی بہت سارے بیڈ ہیں دس ہزار بیڈ آلڈی ہیں اس دس ہزار بیڈ میں سے صرف سو اکیپائیڈ ہیں تو ابھی بیڈز بڑھا نہیں کیا آسکتا ہے تو خبر پر زارہ جانکاری کے ساتھ ہماری سیوگی ممتہ چطرویدی لگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے ممتہ جس طریقے سے کورونا سنکرمنٹ جو ہے وہ لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب مریضوں کی سنکرمنٹ میں بھی اضافہ درج کیا جا رہا ہے کیا استطیق ہے اس وقت اور کس طریقے سے یہ آنکڑیں بڑھتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں جب بلکل ساحل دیکھیں دیش کی رازانی دلی میں بھی لگاتار پریاس کر رہے ہیں کہ سنکرمنٹ تیزی کے ساتھ نہ بڑھے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہی کل پردھان منطری نے تمام دیش کے موکھے منطریوں کے ساتھ ایک بیٹھک بھی کی اور سبھی لوگوں سے یہ گجارش بھی کیا کہ تمام جو راجی سرکارے ہیں وہ اس بات پر دھیان دیں کہ سنکرمنٹ جادہ سے زیادہ فیلے نہیں اور اس کے علامہ ٹیکہ کرڑ کے اگر بات کریں تو تیزی کے ساتھ ہو اور خاص طور پر اب تو 6 سے 12 سال کے بچوں کو بھی ایلاو ہو گیا ہے کو ویکسین لگایا جا سکتا ہے تو ایسے میں دیکھا جائے تو جس طریقے سے اسثتیاں بنی ہوئی ہیں اور بھی زیادہ جٹل اور گمبھیر نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے راجی سرکار کی طرف سے پورے پریاس کیے جا رہے ہیں تاکہ سنکرمنٹ جادہ نہ ہو لیکن اس کے بچا اوکا ایک مات روپا ہے کہ سبھی لوگ کرونا کے جو پہلے سے پروٹوکال نیم بنائے گئے تھے اس کا لوگ پالن کریں تاکہ سنکرمنٹ تیجی کے ساتھ پہلے نہیں ماسک کا استعمال کریں اور اس کے علامہ سب سے زیادہ احتیاط تو اس بات کو لے کر برتنا ضروری ہے ساحل کی ویکسین ہی ایک مات روپا ہے جس سے کورونا سنکرمنٹ سے بچا جا سکتا ہے یادی ویکسین لگوانے کے بعد بھی کوئی سنکرمنٹ کی چپیچ میں آتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ بہت زیادہ گم بھی نہیں ہو سکتا ہے جلدی ٹھیک ہونے کی امید رہتی ہے تو ایسے میں ضروری یہ ہے کہ سبھی لوگ جن لوگوں نے ابھی تک ٹیکہ نہیں لگوایا ہے اور جو لوگ پہلا اور دوسرا ڈوز لگوا چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بوسٹر ڈوز بھی لگوا لیں اور جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوایا ہے ان کو جل سے جل ویکسین لگوانا چاہیے تاکہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی یادی ووہو کورونا سنکرمنٹ کی چپیچ میں آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ گمبھیر طور پر بیمار نہیں ہوں گے جل سے جل ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ایسے میں سبھی لوگوں کو ایک ہی سلا ہے کہ وہ ویکسین جل سے جل لگوائیں اور ضروری یہ ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ سنکرمنٹ کی چپیٹ میں نہیں آ سکتے ویکسین لگوانے کے بعد بھی ضروری ہے کہ وہ تمام احتیاط بڑھتے تاکہ خود بھی بچے رہے اور اپنے پریبار کو بھی بچا کر رکھیں چلیے ممتہ ہمارا سا جوڑنے کے لئے ان تمام جانکاریوں کے لئے آپ کا بہت شکریہ خبروں کے نشپک شویشلیشن کے لئے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی وی and پریس دا بیل آئیکن never miss any update ڈاؤن لوڈ کیچے جوانہ تنتر ٹی وی اپ کو جو کی ایویلیبل ہے گوگل پلے اور اپ سٹور پر ادھک جانکاری کے لئے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں